حضور علیہ السلام نے فرمایا وَعُسَتُهُ مَغْفِرَتٌ اس ماہِ مقدس کا دوسرا عشرہ اور درمیانی حصہ مغفرت کا حصہ ہے اس لئے میرے بزرگوں اور بھائیوں اور تمام امتِ مسلمہ کے لوگوں اس عشرے میں مانگنے کی انتہا کر دو مانگنے میں بہت آگے نکل جاؤ اس کی بخشش کا سمندر تھاٹھیں مار رہا ہے خوب مانگو ویسے تو جب بھی مانگو عطا کرنے والے ہیں نبی عبادی انی انالغفور الرحیم لیکن اس عشرے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب بخشش کا عشرہ فرما دیا تو قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے قبولیت یقینی ہے پھر ہمارے مانگنے میں کمی ہے اس لئے اللہ کے سامنے آئیں اور قرآن کی دعائیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ دعائیں جو آئی ہیں جن کے اندر مغفرت اور بخشش کا مانگنے کا ذکر ہے تو ان دعائوں کو ضرور پڑھئے اور اللہ سے دل سے مانگئے اس عشرے کی دعا تو کوئی مخصوص نہیں ہے لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جن کے فضائل حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے مشہور دعا بتلائی جاتی ہے اس دعا کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کلمات سے جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کے گناہ کو ضرور معاف فرمائے گا اگرچہ اس نے جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیوں نہ کیا ہو اس لئے اس دعا کو بھی شامل کر لیجئے اور اسی طریقے پہ یہ دعا بھی استغفار کی ہے بخشش مانگنے کا اس میں ذکر ہے یا پھر کچھ نہیں آتا حالی استغفراللہ پڑھتے رہیں لیکن دل سے پڑھیں ارے کچھ نہیں آتا اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں اپنے درد اور جذبے سے اللہ سے معافی مانگیں معافی مانگنا شرط ہے الفاظ آپ کے ہوں یا جس کے بھی ہوں لیکن دل سے معافی مانگنی چاہیے باقی حضور علیہ السلام نے جو استغفار ہمیں سے کھلائے ہیں ان کے ادا کرنے سے قبولیت کا امکان مزید بڑھ جاتا ہے